بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الشہدہ حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محضون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیح مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا شہزادہ علی اکبر یارہ شبان المعظم ترتالیس اجری کو پیدا ہوئے امام تبری اور امام ابن کسیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش اکتالیس اور پینتیس ہجری بالترتیب لکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عرو بن مسعود سکفی ہے آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈال حسن اخلاق اور بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم کا گمان کرتے تھے مدینہ میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا ہاتا تھا نواسہ رسول حضرت امام حسین کے اس کال سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ہم جب بھی رسول خدا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے ایک دفعہ ایک بوڑا عجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی جیسے ہی وہ اس بوڑے شخص کے سامنے آئے تو بوڑے شخص نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ حضور کی زیارت کر رہا ہے اور تاب نہ لاتے ہوئے بہوش ہو گیا بہادری آپ کے خون میں شامل تھی آپ کی پروری شہسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے ہوئے دیکھتے اس گھر کے مہمان بن جاتے حضرت علی اکبر کا یہ خواستہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا مدینہ کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نوازہ رسول اپنا مبارک کافلہ لے کر کوفے کی جانم رواں دواتے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ کافلہ اپنے مقتلگا کی طرف بڑھ رہا ہے قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضرت امام حسین فرمانے لگے بے شک کیوں نہیں بیٹا شہزادہ علی اکبر نے پھر وہ جواب دیا جو تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے آپ فرمانے لگے جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی اسی لئے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی ازان دینے کا حکم دیتے اسی طرح کربلا کے وحشتناک سہرہ میں اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزاد علی اکبر کو ازان دینے کا کہا ایسی ازان جو کہ کبھی پہلے زمین و اسما کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی ہوائیں موتر ہونے لگیں پہاڑ ہرنے لگے لیکن پھر بھی شکی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزتے ازان ختم ہوتی ہے نماز ادا کی چاہتی ہے بنی حاشم کے شہروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں کہ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں ابباجان اب مجھے اجازت دیجئے حضرت امام حسین نے ان کی پیشانی پر الودائی بوسا سبت کرتے ہوئے جماع سالہ بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرو علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے سراپہ پیکر رانائی سراپہ پیکر حسن سراپہ پیکر جمال مصطفیٰ و مجدبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے لڑنے لگے جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے میں علی حسین ابن علی ہوں رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدی کی ہیں امام ابو الفرج اسفہانی اس طرح روایت نکل کرتے ہیں علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں اے اللہ گوا رہنا ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوسر سے سراب کرنا نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں وہ دشمن پر کس طرح جپٹتا ہے لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و گبار چایا ہوا تھا کہ امام علی مقام دادے شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے امام علی مقام عارض مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گرہ ثابت ہوتا ہے کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر پر کے رات بن کر لشکر یزید جس طرف دوڑتا ہے امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف دادے شجاعت دے رہا ہے اسی طرح سمتوں کا توئین ہوتا رہا یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے تین دن کے پیاسے تھے گرد و گبار سے فائدہ اٹھا کر گوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے عرض کی ابباجان اگر ایک گونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا میری زبان کو چوس لو امام علی مقام کی اپنی زبان خوشک ہے امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے موں میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح ناناجہان اپنی زبان میرے موں میں ڈالا کرتے تھے شاید وہ میرے موں میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے علی اکبر نے اپنے بابا کی سوک کی ہوئی زبان چوسی ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا اچانک لڑتے لڑتے آواز دی اببا جان مجھے تھام لیجئے حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جوانسالہ بیٹے کی شہادت کی گڑی آگئی دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی یزیدی لشکر جید کے نارے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے اپنے زخمی بیٹے کا بوسا لیا جسم زخموں سے چور ہے کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو حضرت علی اکبر نے کہا ابباجان اگر یہ برچی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچی کو دیکھا اور ایک دفعہ اسمان کی طرف نصرے اٹھائیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چوری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیح مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچی نکالی تو خون کف وارا آپ کے چہرہ اتھر پر پڑا ادھر شہزادہ نے آخری آہ بری اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی راوی لکھتے ہیں کہ دس محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک چھپنجہ برس پانچ ماہ اور پانچ دن تھی اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑی مبارک کا سفید نہ تھا لیکن جب جماع بیٹے علی اکبر کا جست مبارک بازووں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے جماع بیٹے کی شہادت نے باپ کو کم سے نٹال کر دیا تھا امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہلِ بیت کے خون میں مم مار رہا ہے اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغ والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہلِ بیت کے خون میں مم مار رہا ہے اور شمر برس کے داغوں والا تھا اب ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکرِ یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے اللہ اکبر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں آنے والی چند ویڈیو میں آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کریں گے لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر کڑھوڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت پولئے گا نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے منظور نظر بن جائیں